ہلو ڈیئر فرنڈس اینڈ فرنڈس ڈیس اس نوٹ آسومو سفیکس یار وچنگ برڈز بڈیز وی دافتہ آپ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈی میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ لازمی کریے گا تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کس شہر سے دیکھ رہے ہیں مجھے دوستو آج کی ویڈیو صرف میں اپنے برڈز کا شوق کرواؤں گا اور اتوار کا دن ہے کافی دیر سے آنکھ کھولی کیونکہ باقی سارے دن بہت بیزی گردرتے ہیں اور اتوار کا دن میں اپنے برڈز کے ساتھ گزارتا ہوں ماشاءاللہ دوستو آپ یہ ڈوڑو دیکھ رہے ہیں یہ بلکل فل مسی میں ہے ابھی ہم نے اس کو کوئی بھی مادی نہیں دی رہی کیونکہ مادی دینے سے یہ اپنا جو پوری طاقت استعمال کر دیتا ہے اور ماشاءاللہ دوستو یہ فل ایکٹیو ہو گئے یہ جو پیرک بیگ جو میرا چودہ تھا اس کے مرنے کے بعد وہ بھی کاش ٹھیک ہو جاتا تو بہتر تھا مگر نہیں ہوا تو کوئی مسا نہیں ہے افتخار بات سنو یہ جو فینسی بینٹم ہے نا اس کی طبعہ ٹھیک نہیں ہے ہاں ان کی طبعہ ٹھیک نہیں ایسا کرو یہ جو ایلینیک سیرپ ہے نا یہ سیرپ پانی میں مکس کر کے ملا دو ان کو دے دیں گے اور دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرے ڈکلنگز جو ہیں ماشاءاللہ میرے صرف گھر کے باہر نکلنے کی دیر ہوتی اور یہ صرف ایسے پیچھے رکھتے گے کہ جیسے انہوں نے کبھی کچھ کھایا ہی نہ ہو مجھے پتہ کہ یہ صرف کھانے کے لیے ہی آئیں گے اور ان کے لیے اس کا ہے کیا کام دوستو ابھی ہم جو ایسا یہ صفائی کر رہا ہے اسے کھار ٹرے کی اور ٹرے میں ہم پہلے ان کو باجری دیتے تھے جو اوپر ہمارے سلکیز اور جو پیرٹس ہیں وہاں پر باجری دیتے تھے مگر اب ہم نے ان کو باجری دینا چھوڑ دیا ہے اور مجھے سمجھ نہیں آرہی ہے کہ یہ واقعی آسٹریلین بجیز ہی ہیں پیر ہے یا پھر دونوں میل یا پھر دونوں فی میل ہیں اور یہ جو کل علی رضا ہمیں کبوتر دے کر گیا تھا ماشاءاللہ وہ بھی ہم نے ان کے ساتھ ملا دیا ہیں اور بلکل ٹھیک یہ پانی چھوڑے پانی بھی ان کو دے دیتے ہیں یہ سلکیز ہیں بیری نائس اب پتہ تو ان کا بھی نہیں ہے کہ یہ سلکیز کا پیر ہے یا پھر یہ دونوں فی میل ہیں یا دونوں میل ہیں چلے پانی رکھو ان کے لیے ذرا پانی رکھو کیوں کہ یہاں پر کبوتر بھی ہیں اور کبوتروں نے بھی پانی نہیں پیا ہوگا ان کو بھی دیکھیں دیکھیں دوستو کبوتر جیسے ہم نے پانی رکھا تو کبوتر بھاگ گیا آگئے پانی ٹرے کے لیے ماشاءاللہ افتخار بات سنو زرہ اب ایسا ہم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس شاید پیر بن ہی جائیں گے دو تین دنوں میں کیا خیال ہے؟ تو نیسٹنگ بوکس نہ بنا لیں تو آج ہم اس کا نیسٹنگ بوکس ہی بناتے ہیں دوستو کیونکہ نیسٹنگ بوکس ہم بنائیں گے تو جو بھی پیر ہوگا وہ ادھر ہم کونوں کونوں میں لگا جائیں گے تو خودی پیر وہاں پر چلے جائیں گے اور افتخار ان کو کھلایا ہے جو مادی تھی اس نے جو انڈے تھے وہ توڑ دیا تھے اور جو انڈا توڑا تھا اس میں سے بلکل جو بچا تھا وہ پری میچور تھا وہ پورا بنا بھی نہیں تھا اور اس کے آنترے شانترے سارے نظر آ رہے تھے اور ماشاءاللہ یہ بہت ہی چھوٹا اور بہت ہی کیوٹ چوز ہے اب یہ ہے کہ لڑنا شروع ہو جائیں گے اب یہ دیکھیں یہ ہے افتخار نے اٹھا کے پھینکا اس کو دوستو اور ماشاءاللہ مجھے تو جو زیادہ خوشی ہو رہی ہوتی ہے اور یہاں پر ہم نے صفائی بھی کر دیا وہ جو ٹرے ہم صفائی کر رہی ہے اس ٹرے کو ہم اوپر اوپر رکھ دیں گے جہاں پر ہمارے برڈ ہیں وہاں پر دوستو یہاں پر ہم سوچ رہے ہیں یہاں پر اس کی صفائی کر کے ہم کچھ نہ کچھ یہاں پر رینوویٹ کریں اس جگہ کو اس جگہ کو یوٹیلائز کریں کسی طریقے سے اور مجھے جو ویلیج لائف والے بھائیا ہیں انہوں نے کومنٹ بھی کر رہا تھا کہ پول چھوٹا ہے واقعی مجھے پتہ ہے پول چھوٹا ہے مگر میں سوڑا ٹائم نکال کر اس کو کسی اچھی جگہ پر یہاں پر decide کریں گے افتقار پول ہمیں کہاں بنانا چاہیے چلو ایسا ہی کرتے ہیں کہ ہم پول بنا دیں گے بڑی سی جگہ تین چار فوٹ کی جگہ لے لیں گے اور دو تین فٹ جو ایسا ہم اس کی ڈیپس لے لیں گے اور وہاں پر ہم پول بنا دیں گے دوستو انہوں نے کھایا ہے پی آئے مگر اس کے باجود بھی ایسے گھوم رہے ہوتے ہیں جیسے انہوں نے کچھ کھایا ہی نہیں ہے اور ماشاء اللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چھوٹے چوزوں کی فوج ہے اور یہ باگی سارے جو ہمارے بیٹس ہیں الحمدللہ بلکل پہترین طریقے سے گھوم رہے ہیں اور یہ جو اندر بیٹھے ہیں مجھے نہیں پتا کہ ان کو باجرا باجرا ملا یا نہیں ملا کیونکہ ہم باجرا دیا تھا اپنے ان کو باجرا دے دیا تھا دوستو اس نے باجرا دے دیا تھا تو اس میں ہم زیادہ پنچائت نہیں کرتے میں اپنے جو کبوتر ہیں آج ان کو آزاد کرتے ہیں دوستو ابھی ہم ان کبوتروں کو آزاد کرنے جا رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے اوڑا بڑھتے ہیں اور یہ پھر واپس آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں تو چلو بھئی ریڈیو سارے ساتھ میں ہو رہا ہے سارے ساتھ ہو ون ٹو ٹری گو وہ کس کا دوس چل گیا وہ 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 بہت اچھا سفر دست مجھے تو بہت مزا ہے دیکھیں دیکھیں دوستو میر کو مستی چڑ گئی ہے ماشاءاللہ ہم نے تو ان کو آزاد کرنا چاہا مگر آزاد نہیں ہو رہے تو کل مسئلہ نہیں ہے ہم نے گھر کر لیا وہ پانی پی رہا ہے پانی سپائی بھی کر دیتے ہیں پانی لال کیوں ہو گیا دوائی ڈالی تھی دوائی کون جی ڈالی تھی دوائی کون جی ڈالی تھی سپائی کر دیتے ہیں دوستو یہ پیجنز پورے گھر کو اپنا گھر سمجھ رہے ہیں اور یہاں پر گھومنا شروع ہو گئے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شکریہ ملتے ہیں کل کی ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی